اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ سیونٹی بائک اگر ویلنگ کے لئے آپ تیار کرتے ہیں تو اس کے انجن میں کون کون سی الٹریشن جو ہے وہ کرنی چاہیے تاکہ بائک کی ویلنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو ٹھیک ہے تو باڈیم کے اندر میں ویلنگ کا طریقہ پہلے بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لنک نیچے ڈسکرائپشن میں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجن کے اندر آپ نے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ چینج کرنی ہے اور ان کی کیسے الٹریشن کرنی ہے تو کرانٹ کے اندر بھی الٹریشن کرنی ہے کرانٹ کا میں بعد میں بتاتا ہوں تو لیکن میں آپ آپ کو بتاتا ہوں کہ انجن کے اندر کیسے کیونکہ انجن اور کرانٹ یہ دونوں اگر پاورفل ہوں گے تو آپ کے بائک ہے جو ویلنگ ہے وہ آپ اچھی کر پائے گا ٹھیک ہے تو ویلنگ والے بائک میں جو سب سے پہلے کلاچ پلیٹ جو ہے وہ آپ نے سو کی ڈالنی ہے ٹھیک ہے کلاچ پلیٹ کلاچ بکسہ مکمل ہی لگے گا ٹھیک ہے جو سیونٹی کے کلاچ بکسہ ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے اور جو سو کا ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر تین کلاچ پلیٹ اور تین پریشر پلیٹ ہوتی ہیں تو اس میں زبردست جو ہے وہ پک آپ کو ملے گی تو اس لیے سو سو کا کلاچ بکسہ اپنے لگا لینا ہے سیونٹی کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا ہیڈ جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی ہلٹریشن کرنی ہے اس میں آپ نے ہیڈ میں جو وال ڈالنے ہیں وہ اوور سیز کے ڈالنے ہیں اور سٹیل کے وال ڈالنے ہیں سٹیل کے وال اگر آپ کو مل جائے اور بہت زبردست وال ہیں تو وہ وال اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کے بائک کی پک بھی بہت اچھی ہوگی اور ایورج بھی بہت اچھی دے گا اور ویلنگ کے لیے بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی دوستو پسٹم جو ہے وہ آپ سو کا نہ لگائیں تو بہتر ہے آپ وہ ہی جو اریجنل پسٹم سیونٹی کو اریجنل پسٹم ڈیڑھ سو نمبر کا لگتا ہے وہ لگا لیں تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا آپ کے بائک کے لیے سو کا لگانے سے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو یہ انجن میں آپ نے صرف اتنی الٹریشن کرنی ہے اس سے زیادہ الٹریشن نہیں کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ الٹریشن کرنا چاہتے تو وان ٹو فائف کا کربریٹر بھی آپ لگا سکتے ہیں وان ٹو فائف کا کربریٹر رہنے دیں اس کا ایک میں آپ کو حل بتاتا ہوں کہ جو اس کا فلٹر لوٹا ہوتا ہے فلٹر کو آپ نکال کے نکال دیں یا تو ٹھیک ہے فلٹر کو پیچھے سے نکال دیں یا ایسا کریں فلٹر کے اندر سراہ کر کے آپ اس کو فٹ کر دیں تو آپ کو بائیک جو ہے وہ پک بھی اچھی دے گا اور ایبرج بھی اچھی دے گا اور آپ کا بیلنگ کے لیے بھی اچھا ہوگا تو انجن کے اندر آپ بس یہی الٹریشن کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور الٹریشن نہ کریں تو وہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نے جو اس کا کرانٹ جو ہے وہ کس طرح تیز کرنا کیونکہ اگر کرانٹ تیز نہیں ہوگا تو آپ کو بائیک جو ہے وہ سپیڈ اتنی نہیں مارے گا جتنی کہ کرانٹ تیز سے ہوتی ہے اور بیلنگ کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو گھٹکا کوئل ہوتا ہے گھٹکا کوئل آپ نے اوریجنل لے کے لگوانی ہے جو اوریجنل مل جائے تو آپ نے وہ لگوانی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سی ڈی آئی یونٹ بھی اوریجنل لگانا ہے اور جو اس کی باڈی کوئل ہوتی ہے جس کو اگنیشن کوئل بولتے ہیں وہ آپ نے سی جی وانٹ فائف کی لگوانی ہے تو بس یہ یہ کرانٹ کے اندر آپ نے الٹریشن کرنی ہے تین چیزیں کرانٹ کے اندر چینج کرنی ہے اور ہیڈ میں وال چینج کرنی ہے اور پسٹم جو ہے وہ ڈیڑھ سو نمبر کا لگوانا ہے اور کلاچ پلیٹ جو ہے وہ سو کی یا ایک سو داس کی ڈال لینے ہے تو اس طرح آپ اپنے بائیک کو ویلنگ کے لیے اچھے انجن میں پاور فول انجن میں تبدیل کر سکتے ہیں تو دوستو الٹریشن کے مطلق یا ویلنگ کے مطلق کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمیٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ